اسلام علیکم انڈو سے نکلنے کے بعد اگلے 48 سے 72 گھنٹو تک چوزے بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں لیکن بعض اوقات کچھ کمزور چوزوں کو 24 گھنٹو کے بعد ہی کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لازمی دینا چاہیے جو چیکنز 48 سے 72 گھنٹو تک کھائے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں سہتمند چوزے پیٹ میں موجود یوک یعنی غزائیت سے بھرپور زردی کی وجہ سے 48 سے 72 گھنٹو تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے لیے سٹارٹر راشن سب سے بہتر آپشن ہے لیکن اگر سٹارٹر خوراک میسر نہ ہو یا اس کا متبادل استعمال کروانا چاہیں تو آغاز میں گندم، مکعی، اوبلے چاول، سرج مکھی کے بیج، سویا بین، پیٹھے کے بیج، مٹر، باجرا وغیرہ میں سے کسی کو بھی منتحب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوماٹر میں کیلوریز کم ہوتی ہیں ننے چوزوں کے لیے شروع میں اس طرح کا امیزہ بھی زبردست چوائس ہے ٹوماٹر میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور ٹوماٹر ہمارے چوزوں کو نہ صرف ویٹامن سی اور پوٹاشم جیسے اہم غزائی اجزاء مہیا کرتا ہے بلکہ ضروری الیکٹرولائٹس اور دیگر کوت بش اجزاء بھی فراہم ہوتے ہیں جو چوزوں کو شاندار آغاز مہیا کرتے ہیں اس کے علاوہ آئرن، ریشا یعنی فائبر، وائٹامنس، پروٹین، کیلشیم، تھایامین، میگانیز اور زنگ کے ذریعے کی طور پر بریڈ بی چکس کو کھلا سکتے ہیں چوزوں کو کیلوریز، پانی، پروٹین، نشاستہ، شگر، ریشا، وائٹامنس اور دیگر بہت سے غزائی اجزاء کی فراہمی کے لیے سیب کے ٹکڑے کر کے دیں اور غزائیت سے بھرپور، ابلے ہوئے انڈے شروع میں چوزوں کے لیے بہترین ذریعہ طاقت، بہترین ذریعہ نرجی ہیں انہیں آپ الادہ الادہ بھی چوزوں کو دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے بھی یا دیگر غزائی اجناس کے ساتھ شامل کر کے انڈا جب اُبا لیں، اس میں سے زردی لدہ کر لیں، صرف سفیدی چکس کو دیں یہ نہ صرف طاقت پروٹین کی فراہمی کا اچھا ذریعہ ہے بلکہ چوزوں کے لیے بطور سافٹ فوڈ بھی بہترین چویس ہے آسانی سے چکس اسے حضم کر لیتے ہیں جب بھی بریٹ دیں، اسے آپ ثابت حالت میں بھی دے سکتے ہیں ٹکڑے کر کے بھی یا دیگر غزاؤں کے ساتھ ملا کے بھی ٹماتر کھلائیں، تو ہمیشہ تازہ ٹماتر دینے کو ترجیح دیں گلے سڑے ہوئے نہ ہوں، اس طرح سے ٹکڑے کر کے انہیں بھی الگ سے یا پھر دیگر غزاؤں کے ساتھ مکس کر کے چکس کو دے سکتے ہیں سیب چوزوں کے لیے ایک انتہائی مرتوب قسم کی ٹریٹ ہے شروع میں چوزوں کو طاقت انرجی مہیا کرنے کے لیے آپ انہیں چینی کا محلول تیار کر کے بھی دے سکتے ہیں نیم گرم پانی لیں، اس میں چینی شامل کریں اگر آدھا لٹر پانی ہے، تو دو چمچ چینی شامل کریں چکس کے سامنے رکھتے ہیں چینی کو پانی میں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد حل کرنے کے بعد برٹس کتے ہیں موسم کی مناصفت سے چینی اتنے پانی میں شامل کریں جو چوزے کم از کم پانچ گھنٹو تک پیتے رہیں موسم کی مناصفت سے پانچ گھنٹو کے پانی کے دو حصے بنا لیں یعنی پہلا پانی اڑھائی گھنٹو کے لیے بنائیں اور اسے اگلا پانی بھی اڑھائی گھنٹو کا یہ چینی والا پانی، میٹھا پانی آنتو کی اچھی طرح سے صفائی کرتا ہے آنتو کی بہترین صحت کو باہر رکھنے کے لیے چکس کو سٹریس سے باہر نکالنے کے لیے گریلو پمانے پہ یہ ایک سستہ ترین ذریعہ ہے اگر بیچ میں کچھ چکس زیادہ لاغر ہوں تو پانچ گھنٹو کے بجائے ایک دن میں لگاتار آٹھ گھنٹو کے لیے میٹھا پانی ان چوزو کو پلائیں اس طرح سے الگ کسی برطن میں چینی اور پانی کا امیزہ تیار کریں آپ کے پاس چوزے کم تداد میں ہیں تو ان کے لیے اس طرح کا یا ملتا جلتا کو برطن لیں کہ جس کے اندر چوزے داہل نہ ہوں گیلے نہ ہوں ان کا جسمانی درجہ حرارت نیچے نہ آئے بلکہ بہ آسانی ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے اس میں سے پانی پی سکیں اب اس ڈراپر کی مدد سے چینی اور پانی کا محلول اس چھوٹے سے ڈرنکر میں ڈال کے چوزو کے سامنے رکھ دیں شروع میں چوزو کو اتنی خوراک دینی چاہیے جتنی وہ بہ آسانی کھا سکیں پانچویں چھٹے یا ساتویں دن پہ جا کے ان کے لیے خوراک کا بقاعدہ شڈول ارجس کریں ننے چوزو کو آغاز میں کونسی غزائیں درکار ہوتی ہیں جن سے چوزو کی جسمانی صحت اچھی رہے مدافت نظام بھی جلد بننے لگے چوزے جلدی بڑے ہوں اور مختلف مسائل امراض سے بھی مفوض رہیں ایک صحت مند ماں کی جانب سے انڈے کی زردی کے ذریعے انٹی باڈیز آگے اولاد میں مدقل ہوتی ہیں یعنی چوزا اپنی ماں سے زردی کے ذریعے انٹی باڈیز لیتا ہے جنہیں میٹرنل انٹی باڈیز کا نام دیتے ہیں جتنے مضبوط ایمیون سسٹم والی مضبوط ایمیونٹی والی ماں ہوگی اتنی طاقتور انٹی باڈیز آگے اولاد میں مدقل ہوں گی انکوبیشن کے ساتھویں دن سے انڈے میں سے انٹی باڈیز چوزے میں مدقل ہونے لگتی ہیں یعنی این اسی وقت جب انڈے میں تیزی سے ایمبریو کی نشنما ہو رہی ہوتی ہے اور ہیچ ہونے سے انڈے سے نکلنے سے تین یا چار دن پہلے تک انٹی باڈیز مکمل طور پر چوزے میں مدقل ہو جاتی ہیں اب جب چوزا انڈے سے نکلتا ہے تو آگاز میں کسی بھی قسم کے دباؤ، تناؤ، ماحولیاتی سٹریس وغیرہ کا مقابلہ چوزا انہی ماں کے جانب سے دی گئی انٹی باڈیز کی مدد سے کرتا ہے کیونکہ یہ انٹی باڈیز چوزے کو نہ صرف انرجی طاقت مہیا کرتی ہیں بلکہ کسی بھی ماحول سے مطابقت احتیار کرنے میں بھی معاملت کرتی ہیں چوزو کو آگاز میں ان کی بہترین نشنما کے لیے ہمیشہ سٹارٹر خوراک دینے کو ترجیح دیں کیونکہ اس راشن میں اس غزا میں چھوٹے چوزو کی اچھی نشنما کے لیے بہترین غزائیت شامل ہوتی ہے اس میں پروٹین کا لیول لگ بگ 20 فیصد ہوتا ہے چوزو کو مہش دی جاتی ہے اور یہ نرم باریک دانا ہام مال ہوتا ہے اور یہ چوزو کے لیے حضم کرنا بہت آسان ہے چوزے پروٹین کے لیے پنیر، سادہ دہی، سرج مکھی کے بیج یا پکی ہوئی پھلیاں یا دالے بھی استعمال کر سکتے ہیں ابلے انڈے بھی پروٹین کا اچھا ذریعہ ہیں لیکن ابالے بغیر نہیں دینا کیونکہ اگر آپ کچھے انڈے چوزو کو کھلانے لگے تو مستقبل میں جب یہ انڈے دینے لگیں گے تو اپنے ہی انڈو کو کھانے جیسی خراب اداد پر جائیں گے چوزو کے لیے جو سٹارٹر خوراک ہوتی ہے اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے اور کیلوریز کم ہونی چاہیے کیونکہ کیلوریز زیادہ تعداد میں بڑی جوان عمر کی مرگیوں کو دی جاتی ہیں کبھی بھی بڑی لیر مرگیوں والا راشن چوزو کو نہیں کھلانا کمیشل خوراک میں کچھ ایسی عدویات شامل ہوتی ہیں جو چوزو کو کوکسی یعنی خونی پیچس جیسی محلق بماری سے مفعوظ رکھتی ہیں عام طور پر کچھ حضرات لیر چوزے کو جلدی بڑھا کرنے کے لیے انہیں برائلر کی خوراک دیتے ہیں یہ آگے چل کر آنے والے اوقات میں مستقبل میں انڈو کی اچھی پیداوار نہیں دیتی آغاز میں چوزو کو متوازن یا میاری گھریلو گزائیں دینے سے نہ صرف تمام چکس کی ایک جیسی برابر نشنما نظر آتی ہے بلکہ مدافتی نظام یعنی بماریوں کے حلاف لڑائی کرنے والا سسٹم بھی بہت جلد مستقیم ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ بماریوں کے حلاف اچھی طرح سے مقابلہ کرنے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے لہٰذا ہم چوزو کو وہ ہراک فراہم کریں گے جو انہیں مطلوبہ مقدار میں طاقت پروٹین اور کیلوریز مہیا کرے اور یہ طاقت پروٹین کیلوریز آپ اپنے چکنز کو اوبلینڈے، ٹمائٹر، سیب، بریڈ وغیرہ دے کے بھی فراہم کر سکتے ہیں بعض اوقات پہلے ہی دن یا دوسرے دن پہ آپ کو اس طرح کے چوزے دکھائی دیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ الارٹ ہیں کافی زیادہ مقدار میں پانی پی رہے ہیں ان کی پھرتی بھی بہت زیادہ ہے تو ان چوزو کو فیڈ دینا ان کے جسمانی وزن کو جلد بڑھانے کے مطرح دف ہوگا اور بیچ میں کچھ اس طرح کے چوزے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ لاغر ہوں گے کسی بھی وجہ سے چاہے ان کا جسمانی وزن کم ہے یا وہ سٹریس کا شکار ہیں تناؤ دباؤ کی کیفیت میں مبتلا ہیں یا اس ماحول سے اچھی طرح سے مطابقت اختیار نہیں کر پا رہے تو انہیں آپ نے انرجی طاقت مہیا کرنی ہے یہ انرجی فیڈ کے ذریعے غزہ کے ذریعے آئے گی وہی غزائیں جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس لیے یہاں پہ آپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے کہ ہلکی پھلکی غزہ ان چکس کو دے دی جائے غزہ کی تقسیم کی دوران آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ تمام چوزو کو آسانی سے اور بغیر اضافی مشکت کیے اپنے قریب ہی خوراک دستیاب ہو جائے اس مقصد کے لیے نیچے آپ نے جو پیپر جو میٹیریل بچایا ہوا ہے اس کے اوپر وقفے وقفے سے دھیریاں لگانا زیادہ مناسب ہوتا ہے ویسے تو چوزو کے لیے آغاز میں خوراک کا ایک بقاعدہ شڑول ہوتا ہے لیکن جو چوزے پہلے دن دوسرے تیسرے دن حتی کے چوتے دن کی ہوتے ہیں ان کے لیے بہتر حکمت عملی یہی رہتی ہے کہ وقفے وقفے سے انہیں غزا دی جائے ایک گھنٹے بعد یا تین گھنٹوں کے بعد یا چار گھنٹوں کے بعد جیسے ہی پہلے والی خوراک ختم ہوتی ہے دوسری غزا مناسب مقدار میں تقسیم کر دیں چوزو کے سامنے رکھ دیں اور شام کو یا محسوس دورانیاں مکمل ہونے پر کیلکولیشن کر لیں کہ آج چوزو نے کتنی خوراک کھائی ہے اسی فیڈ انٹیک اسی کیلکولیشن کے سامنے آپ فیصلہ کر لیں کہ آنے والے دن آپ نے چوزو کو کتنی خوراک دینی ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے چوزو کا ہیلتھ سٹیٹس بہتر ہونے لگے آپ کی طرف سے فراہم کردہ ماحول سے چوزے بہت زیادہ خوش ہوں آپ انہیں جو بھی جتنی بھی خوراک مہیا کریں اسے اگر وہ محسوس دورانیاں سے پہلے ہی ختم کر لیں کھا لیں تو مزید خوراک دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن جو بھی فیڈ جو بھی غزائی مرکبات آپ چوزو کو دے رہے ہیں اس کی مقدار اس حد سے تجاوز نہ کریں کہ چوزو کا پیٹ پھولنے لگے حازمہ حراب ہو وہ پتلی بیٹھے کرنے لگے آغاز میں ننے چکس کے پاس موزر جرسومو کا مقابلہ کرنے اپنے آپ کو تناؤ سٹریس سے باہر نکارنے دوسری کوئی ایمیونٹی نہیں ہوتی اور یہ ایمیونٹی آپ ان چوزوں کو غزا کے ذریعے فراہم کرتے ہیں وہ چاہے تیار شدہ کمرشل خوراک دیں یا گھریلو پمانے پہ ایسے اجناس ایسے مرکبات ایسے فوڈز دیں کہ جنہیں کھا کر چیکنز کے اجسام میں طاقت آئے انرجی آئے اور بھرپور کوشش کرتے رہیں کہ چوزے ڈائریا لوز موشن کا شکار نہ ہوں اس کے لیے کھا تو ہو